بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلی و مسلمہ بعد الحمد والصلاف استعیذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ اکرام امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے آج تفسیر جلالین کے درس نمبر اٹیس میں سے پارہ نمبر سولان سے انشاءاللہ ہم سورہ توہا کی منتخب کردہ آیات اٹھالیس سے لے کر ترپن تک پڑھیں گے جن میں حسب سابق کلام الہی اور کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی رب تو تعالیٰ کے آیات کو ذکر کیا جائے گا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا تو آئیے طلابہ اکرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا آئیے عزیز طلابہ اکرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ رب تو تعالق جانتے ہیں مفسرین اکرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعالق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کی رب تعالیٰ سے ان باتوں کی تعلیم لینے کا ذکر ہوا جو فرعون کے پاس جا کر کرنی تھی اب ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے پاس پہنچ کر انہیں پیغامِ الٰہی کس طرح دیا اور رسالت و نبوت اور توحیدِ باری تعالیٰ کا ذکر کس طرح فرمایا دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرعون کے سرکشوں کافر ہونے کا ذکر ہوا تھا اب ان آیات میں سرکشوں کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کا رب تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کا ذکر ہوا ہے اب ان آیات میں موسیٰ اور فرعون کی ہم کلامی کا بیان ہے تو آئیے طلباء کرام رب تو تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف بے شک ہمارے پاس وحی بیجی گئی ہے کہ عذاب اسی شخص پر ہوگا جو ہماری لائی ہوئی چیز کی تقذیب کرے گا اور وَتَغَلَّ أَعْرَضَ أَنْهُ اس سے اعراض کرے گا پھر جائے گا اسے قبول نہیں کرے گا تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب ہوگا فَاتِعَهُ پَسْ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون اس کے دربار میں گئے وَقَالَ جَمِعُمَا ذَكَرَا اور جو کچھ بھی پیچھے ذکر ہوا یہ سب کچھ انہوں نے اس سے کہہ دیا قَالَ فِرْعَونَ بُولَا فَمَرْرَبُكُمَا يَا مُوسیٰ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے اکتصر علیہی یہاں سے بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی نام پر اکتفاع اور اکتصار کیوں کیا حالانکہ حضرت حارون بھی تو موجود تھے لئے انہو الاصل کیونکہ رسالت کے اندر اصل تو موسیٰ ہی تھے دعویٰ رسالت جو لے کر آئے تھے وَلِئِ اِدْلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَّةِ اور حضرت موسیٰ پر وہ اپنی تربیت کا احسان جتانا چاہتا تھا یعنی حضرت موسیٰ کی اس نے بچپن میں تربیت جو کی تھی قَالَ مُوسیٰ بُلِ رَبُّنَا هَمَارَا رَبُ جس نے مخلوقات میں سے ہر ایک کو مناسب صورت عطا فرمائی ہے مُتَمَيِّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ جو اس کو اس کے اغیار سے جدا کرتی ہے ثُمْ مَهَدَا پھر اس نے سمجھ عطا فرمائی ہے حیابانات میں سے مِنْهُ اِلَى مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَنْكَحِهِ وَغَيْرِ ذَالِكِ یعنی انہیں پینے کی سمجھ عطا فرمائی ہے کھانے کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور اس دیواجی تعلقات قائم کرنے کی سمجھ عطا فرمائی ہے وغیر ذالك اور ہر چیز جو اس کے علاوہ ہے اس کی بھی سمجھ عطا فرمائی ہے رب تعالیٰ نے موسیٰ بتائیے نا پہلی امتوں کے کیا احوال ہیں جیسے نوح کی قوم ہے غود کی قوم ہے لوت کی قوم ہے سالے کی قوم ہے وہ تو بتوں کے پجاری ہیں تو ان کے احوال بتائیے نا قَالَ مُوسَى مُوسَى بُلِعِلْمُهَا اَيْعِلْمُهَا لِهِمْ یہ ساری باتیں رب تعالیٰ کے علم میں ہیں ان کا علم یعنی ان کے حالات کا علم محفوظ یہ محفوظ ہے عند ربی میرے رب کے ہاں فی کتاب ہوا اللوح المحفوظ اس کے کہاں کتاب لوح محفوظ کے اندر یہ مذکور ہے محفوظ ہے یجازیہم علیہا رب تعالیٰ انہیں بدلا دے گا اس پر یوم القیامت قیامت کے دن لا يدلو ربی ولا ينسا میرے رب سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا رب کسی شیع کو بھولتا ہے اور ہمارا رب تو ایسا ہے جس نے اس زمین کو تمام مخلوق کے لیے بچھونا بنایا ہے فرش بنایا ہے وَسَلَكَلَكُمْ تمہارے لیے آسان کر دیا ہے رستوں کو اس زمین کے اندر چلنے کے لیے وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا ہے اس نے آسمان سے پانی کو یعنی بارشوں کو قَالَ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اہلِ مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَا پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ نکالا مِنْ نَبَاتٍ شَطْتَ مُختلف قسم کی نباتات کو بتا رہے ہیں کہ یہ مِنْ نَبَاتٍ شَطْتَ یہ ازواجن کی صفت واقع ہو رہی ہے یعنی مختلف رنگوں کی مختلف ذائقوں کی ہم نے نباتات کو اس پانی کے ساتھ زمین سے پیدا کیا وَشَطْتَ اور شَطْتَ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ شتید کی جمعہ ہے جیسے مردہ مرید کی جمعہ ہے اور شَطْتَ الْعَمْر یہ تفرقہ کے معنی سے محقوز ہے آئیے طلبہ اکرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و تعدیر کی طرف یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری دفعہ ملاقات کرنے کے لئے فرعون کے پاس تشریح لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرعون اور اس کے درواریوں چونکہ ہم دونوں رب تعالیٰ کی طرف سے بیجے ہوئے رسول ہیں اس لئے بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقیناً لازمًا بڑا بھاری دائمی اور سخت عذاب ان کے لئے ہوگا جو ہماری لائی ہوئی چیز پر یعنی جو ہماری طرف وحی آتی ہے ہم جو گفتگو کرتے ہیں رسالت کا اور نبوت کا جو ہم نے دعویٰ کیا ہے جو اس کا انکار کرے گا اس کی تقذیب کرے گا اور اس سے پھر جائے گا اس کے لئے دائمی اور بہت سخت عذاب ہوگا فاتیہو وقالا جمعماں ذکارہ پس موسیٰ و فرعون آئے اور سب کچھ جو پیچھے ذکر کیا گیا ہے یہ سب کچھ کہہ دیا قالا فرعون بولا فمن ربکما یا موسیٰ موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں کا رب ہے کونسا اکتہ سر علیہی سے سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں مفسر اللہ کہ حضرت موسیٰ پر ہی اقتصار کیوں فرمایا جب فرعون گفتگو کر رہا تھا تو حارون بھی موجود تھے موسیٰ بھی موجود تھے تو فقط سوال موسیٰ سے ہی کیوں کیا تو جواب دیا کہ چونکہ موسیٰ اصل تھے اور حارون موسیٰ کے معاون اور تابع تھے تو فرعون نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی گفتگو کی اور دوسرا جواب اس کا کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے اوپر اپنی تربیت کا احسان جتانا چاہتا تھا کہ میں نے بچپن میں موسیٰ کی تربیت کی ہے تو گویا یہ بری محفل میں میرے ساتھ گفتگو خیال سے کرے گا اس لیے موسیٰ کی طرف کلام کرتے ہوئے پوچھنے لگا موسیٰ بتاؤ تم دونوں کا رب کونسا ہے قال موسیٰ بولے ربن اللذی اعطا کل شیئ من الخلق خلقہ اللذی ہوا علیہی متمیز بھی عن غیری ثم مہدہ موسیٰ بولے ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شیئے کو عطا کیا ہے مخلوق میں سے خلقہ مناسب صورت جو اس کے لئے تھی وہ مناسب صورت رب نے عطا کی ہے جو اسے غیر سے ممتاز کرتی ہے پھر اس نے ہیوانات کو ہدایت دی ہے کھانے پینے کی اور ازدواجی زندگی کی تو گویا رب تعالی جو ہمارا رب ہے اس نے دنیاوی زندگی کی ہدایت دی ابھی بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور چوزہ انڈے میں ابھی جان پکڑ رہا ہوتا ہے کہ اممہ کی محبت اور باپ کی شفقت اسے مل جاتی ہے ہر شخصیت ہر عزو کو ہدایت دی رب تعالیٰ نے کہ چرند کو چرنا پرند کو اڑنا اور چگنا درند کو شکار کرنا بحری حیوانات کو تیرنا اسی نے سکھایا ہے اور یہ سب رب تعالیٰ کی انائتیں اور عطائیں ہیں اے فرعون بتا کیا تو یہ سب کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو پھر رب ہونے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے اور کیسی عجیب خلقت ہے کہ مچھلی اور دریائی جانور پانی میں رہتے سانس لیتے موں کھولتے ہیں مگر مجال ہے کہ ان کے موں میں پانی جائے انسان حیوان زمین پر چلتے ہیں فضاؤں میں خوشک گوبر لید ملی دھوڑ اڑتی ہے مگر کانوں نتنوں میں ایسے بال لگا دیئے اس رب نے کہ موں میں ایسا لعابی جال بنا دیا کانناک صدا کھلے رہنے کے باوجود یہ چیزیں جسم کے اندر سرائت نہیں کر سکتیں تو یہ رب تعالی کی صفات ہے ہمارا رب اس طرح کا ہے تو گویا موسیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں فرعون کو بتایا یہاں پر دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں پہلے خلق کو ذکر کیا پھر ہدا کو ذکر کیا تو خلق یہ اجسام کی ترکیب اور ابدان کی ترکیب کا نام ہے ان کو ملانے اکٹھا کرنے کا نام ہے اور ہدا ان اجسام میں قوت عقل و فکر کو رکھنے کا نام ہے فاہم و تدبر و تذکر آجائے بسر پیدا ہو جائے ادراک پیدا ہو جائے اسے ہدا کہتے ہیں پہلے خلق کو ذکر کیا بعد میں ہدا کو ذکر اسی وجہ سے کیا کہ جسم پہلے ہوتا ہے اور قوت عقل اور فہم و تدبر بعد میں ہوتا ہے پھر بولا فرعون کہنے لگا فما بالوہارکلون لعولا تو بتاؤنا موسیٰ پہلی امتوں کے کیا احوال ہیں چونکہ نو کی قوم تھی ہوت کی قوم تھی لوتو سالے کی اکمام تھی وہ بھی تو بتوں کو پوجا کرتے تھے تو موسیٰ جواباً فرمانے لگے علموہا ان کے حالات کا علم رب تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے کتاب میں اور رب تعالیٰ ہی انہیں اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن میرا رب جو ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے بلا ینسہ اور نہ ہی میرے رب کو کوئی چیز بولتی ہے لا یدلو اور لا ینسہ کہہ کر جہاں رب تعالیٰ کی کچھ شانوں کا ذکر فرمایا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لا یدلو اس کے علم سے کوئی چیز محف نہیں ہے اور لا ینسہ سے مراد کوئی مخفی نہیں ہے دوسری شان یہ بیان فرماتے ہیں کہ لا یدلو ہر چیز کی معرفت رب تعالیٰ کے پاس ہے لا ینسہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس معرفت کو کبھی فنا نہیں ہے لا یدلو خطا نہیں ہے لا ینسہ بھول کوئی نہیں لا یدلو دنیا میں اور لا ینسہ آخرت میں لا یدلو کسی سے وہ دور نہیں ہے اور لا ینسہ سے مراد کہ رب سے کوئی دور اور بے قابو نہیں ہے گویا لا یدلو تدبیر میں ہے اور لا ینسہ تقدیر میں ہے اور کتاب کی آگے تشریف فرما رہے ہیں کہ کتاب سے مراد لوہ محفوظ یا آمان نامی یا ملائکہ کے دفتر یعنی ریجسٹرڈ ہیں آگے رب تعالیٰ کی دوسری شان نسیٰ پاک بیان فرما رہے ہیں اللذی میرا رب وہ ہے جعل لکم الارض مہدن اسی نے تم سب انسانوں کے لیے زمین کو بچھونا یعنی سکون کی جگہ بنایا ہے وہ آرام و سکون عیش و عشرت جو انسان کو زمین پر ملتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا نوم کے لیے قیام کے لیے قعود و استراحت کے لیے ذات و باغات کے لیے کھیت و کھلیان اسی زمین پر لگتے اگتے سجتے اور حاصل ہوتے ہیں اسی لیے تمام کائنات کے لیے پوری مخلوق کے لیے رب تعالیٰ نے اس زمین کو اورنا بچھونا بنا دیا ہے اور اس زمین میں چلنے کے لیے رب تعالیٰ نے تمہارے لیے رستوں کو آسان کر دیا ہے وَأَنْزَالَ اور اگلی صفت رب تعالیٰ کی بیان فرمائی کہ وہی میرا رب ہے جس نے آسمان سے بارش کو اتارا ہے یہاں سے بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے خطاب اہلِ مکہ کے ساتھ کیا ہے اور پھر اس پانی کے ساتھ کیا کیا مختلف قسم کے نباتات کو پیدا فرمایا نکالا ہے بتا رہے ہیں کہ من نبات انشطہ یہ صفت واقع ہو رہی ازواجن کی تو مفسرینِ کرام نباتات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر چھے قسم کے اعتبارات کی وجہ سے جو نباتات ہیں وہ مختلف ہوئے ہیں یعنی رنگ مزہ خوشبو بدبو تاثیر اور موسم کی وجہ سے یہ نباتات آپس میں مختلف ہو گئے ہیں لیکن خیال رہے کہ دنیاوی رنگ گیارہ قسم کے ہیں سفید ہے ہرا ہے پیلا ہے سرخ ہے کالا ہے نیلا ہے خاکی ہے غلابی ہے بورا ہے چمکیلا ہے اور یہ مزے جو ہیں یہ بھی گیارہ قسم کے ہیں پھیکا ہے میٹھا ہے نمکین ہے مرچیلا ہے کھٹا ہے کڑوا ہے کسیلا ہے بکسا ہے نیچیا ہے چچیندہ ہے اور چکناہٹ ہے اسی طرح تاثیر کی بھی گیارہ قسمیں ہیں سرد ہے گرم ہے خوشک ہے تار ہے معتدل ہے غزائی ہے شفائی ہے بیماری ہے کوی ہے آبی ہے بادی ہے موسمیات بھی بیانی ہی گیارہ قسم کے ہیں گرمی ہے سردی ہے خزان ہے بہار ہے خوشکی ہے تری ہے برساتی ہے برفانی ہے جنگلی ہے شہری ہے ریگستانی ہے جنگلی ہے جنگلی ہے اس پانی لیگستانی ہے جنگلی ہے لیگستانی ہے جنگلی ہے تو اس کا جواب جنگلی ہے عذاب قبر حشر یہ تو احادی سے ثابت ہے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہاں الف لام استغراقی ہے اندل عذابہ میں تو یہاں صرف بڑے سے بڑا عذاب اور سخت اور عبدی عذاب مراد ہے تو وہ واقعی صرف کفار کو ہوگا اور اگر یہاں پر اندل عذابہ سے مراد انفلام احادی لیا جائے تو مانا یہ ہوگا کہ خصوصی عذاب صرف کفار کو ہوگا فاسقین کا عذاب عمومی معمولی غرض عذاب کے لیے نہیں بلکہ بغرض صفائی ہوگا